چین کے وہان شہر سے فیرے کرونا وارس کے پرکوپ سے ان دنوں پوری دنیا جوج رہی ہے ایسے میں کئی دیش اس مہماری کے ویکسن کی خوج میں جھٹے ہوئے ہیں دنیا بھر کی تمام لیبوں میں ویگیانک دن رات ایک کر کے ویکسن کو جلد سے جلد ایجاد کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں آج ہم آپ کو ایلو میسٹری چینل کے دوارہ بتائیں گے کہ کس کس دیش نے ویکسن ایجاد کر کے انسانوں پر ٹرائل شروع کر دیئے ہیں امریکہ کی دوارہ کمپنی موڈرنا نے کرونا ویکسن بنانے کی امیدیں بڑھا دی ہیں کمپنی نے ویکسن بنانے کی پرکویا میں ایک اہم چرن پار کر لیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ کمپنی نے ویکسن کا ہیومن ٹرائل شروع کر دیا ہے اور ہیومن ٹرائل کے نتیجے بھی کافی بہتر ملی ہیں کمپنی نے کہا ہے کہ ہیومن ٹرائل کے شروعاتی نتیجے سکار آتمک آنے کے بعد جولائی میں ویکسن کے ٹرائل کا تیسرا چرن شروع ہو جائے گا جانکاری کے مطابق اب اگر تیسرا چرن سفر رہا تو کمپنی ویکسن بنانے کا لائسنس حاصل کرنے کے لیے اپلائی کرے گی بتا دے گی موڈرنا پہلی دوا کمپنی ہے جس نے اپنی آر این اے ادھارت ویکسن کا ہیومن ٹرائل کیا ہے امریکہ کے لاسٹ پتی ڈونال ٹرام بھی کہہ چکے ہیں کہ سال کے آن تک کرونا کی ویکسن آ سکتی ہے موڈرنا کمپنی آر این اے ادھارت ویکسن ایم آر این اے بارہ تیہتر کے معنی پرکشنوں کی گھوشنا کرنے اور اسے انجام دینے والی پہلی امریکی کمپنی تھی کمپنی نے امریکہ کے نیشنل انسٹیوٹ آف این ارڈی اینڈ انفیکشیس ڈیسیز کے نیترتب میں پہلے چرن کے ادھین سے اپنے ویکسن کے معنی پرکشنوں کے سکاراتمک پریناموں کے آنکڑوں کی بھی گھوشنا کی تھی فارما کمپنی نے کہا ہے کہ ویکسن ایم آر این اے بارہ تیہتر کا اثر پہلے چرن کے پرکشنوں میں سرکشت اور سفل رہا تھا پہلے چرن کے کلینیکل ٹرال میں حصہ لینے والے ہر شخص کو پچیس ہزار ایک سو یعنی دھائی سو مائکرو گرام کی خوراک دی گئی تھی پرتیک خوراک سمو میں پندرہ لوگ رکھے گئے تھے انترین پریناموں سے پتا چلا کی انٹی باڈی سمان ستر پر تھا اور جو عام طور پر ان لوگوں کے رکت کے نمونوں میں دیکھے گئے تھے جو کرونا وارث سے سنکر بھی تھے موڈرنا کمپنی کے مکھے ادھکاری سٹیفن ڈینسل نے کہا آج کے پہلے چرن کے سکاراتمک آنکڑوں کے ساتھ ہماری ٹیم جولائی کے تیسرے چرن کے ادھن کو شروع کرنے کے لیے جتنا سمبھو تیزی سے آگے بڑھنے کے لیے کام کر رہی ہے سفل ہونے پر لائسنس کے لیے آویدن کیا جائے گا دوستو امریکہ نے تو دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ایسی ویکسن تیار کر لی ہے جو کرونا کو ہرا سکتی ہے اسی بیچ چین نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ایک ایسی ویکسن تیار کر لی ہے اور ٹرائل شروع کر دی ہے جس سے کرونا وارث سے لڑنا اور آسان ہو جائے گا آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ چین نے کس طرح کی ویکسن تیار کی ہے چین میں وکست تہلے کووڈ 19 کے ٹیکے کی شروعاتی ٹرائل میں اچھے نتیجے نکلے ہیں کلینیکل ٹرائل کے پہلے چرن میں پہنچنے والا یٹی کا انسانوں کے لیے سرکشت، سہنیوں اور کرونا کے خلاف پرتیرودک پرتکریہ وکست کرنے میں سکشم پایا گیا ہے دہ لاؤسنٹ پترکہ میں پرکاشت ادھین میں اس کا دعویٰ کیا گیا ہے اس کے مطابق 108 ویسکو پر کیے گے ٹرائل میں اس ٹیکے نے سورس COV2 کو ختم کرنے والے انٹی باڈی پیدا کیے ہیں اور روگ پرتیرودک تنتر کی ٹی کوشکاؤں کی مدد کرنے کی پرتکریہ وکست کی ہے حالانکہ چین کے بیجنگ انسٹیوٹ آف اور بائیو ٹیکنالوجی کے شروعات کرتاؤں کا کہنا ہے کہ اس کی پسچک کرنے کے لیے ابھی اور شود کرنے کی اوشکتہ ہے کہ سورس COV2 سنکرمن کے خلاف یا ٹیکا سریکشن دیتا ہے یا نہیں ادھین میں کہا گیا ہے کہ 108 سوستے ویسکو پر کیے گے ٹرائل میں ٹیکے نے 28 دن بعد اچھا نتیجے دیئے انترم نتیجوں کا اگلے 6 مہینوں میں آنکھلن کیا جائے گا تین میں وکست ایڈنو وارس ٹائپ ٹو فائف ویکٹڈ کوویڈ نائنٹین کی ایک راک سے 14 دن میں وارس کے خلاف انٹی باڈی اور ٹیک کوشکائے پیدا ہوتی ہیں ٹرائل میں استعمال ایڈی فائف ویکٹڈ کوویڈ نائنٹین ٹیکا منشیوں میں جانچا گیا پہلا ٹیکا ہے ادھین میں پتا چلا ہے کہ ٹیکے میں زکام پیدا کرنے والے کمزور پڑے ایڈنو وارس کا استعمال کیا گیا جو کوشکاؤں میں سورس سی او وی ٹو سپائک پروٹین کے لیے کوویڈ کا کام کرنے والی انوانشک سامگری تیار کرتا ہے ویگیانیکوں نے بتایا کہ یہ کوشکائیں پھر سپائک پروٹین پیدا کرتی ہیں انہوں نے بتایا کہ یہ پھر سپائک پروٹین کی پہچان کرتے ہیں اور کرونا وارس سے لڑتے ہیں اب آپ کو بتاتے ہیں کہ بریٹین نے کیا تیاریاں کی ہیں کوویڈ نائنٹین سے بچنے کے لیے بریٹین کی آکسفورڈ یونیورسٹی کے جینر انسٹیوٹ میں سی ایچ اے ڈی او ایکس ون ویکسین کے وکاس کا کام چل رہا ہے بھارت کی سیرم انسٹیوٹ آف انڈیا اسی ویکسین پر آکسفورڈ یونیورسٹی کے ساتھ کام کر رہی ہے آکسفورڈ کی ٹیم چپینجی کے لیے کیے گے ایڈنو وارس کے کمزور ورجن کا استعمال کر رہی ہے اس میں کچھ بدلاف کیے گے تاکہ انسانوں میں خود کا وکاس نہ کرنے لگے درسل یہ وارس لیب میں تیار کیے جانے کے کارن نقصان دائق بلکل نہیں ہے اس کی ستے پر کرونا وارس پروٹین ہے امید کی جا رہی ہے کہ انسانوں میں یہ پروٹین پرتی رودک شمتہ کو سکریے کر دے گی اس ویکسین کے کلینیکل ٹرائل کے بعد پہلے ہیومن ٹرائل میں بھی اچھے نتیجے ملے ہیں اب جین انسٹیوٹ ویکسین کا دس ہزار سے زیادہ لوگوں پر ہیومن ٹرائل کرنے کی دشا میں آگے کوششیں چل رہی ہیں اس کے علاوہ نیدرلینڈ اور اٹلی نے بھی انٹی باڈی تیار کر لی ہے نیدرلینڈ میں ویگیانیکوں نے کرونا وارس سے مقابلہ کرنے والی انٹی باڈی 47D11 کی خوش کی ہے یہ انٹی باڈی سنکرمن کو فیلنے سے روکتی ہے یہ انٹی باڈی کرونا وارس کے سپائک پروٹین پر پرہار کرتی ہے اس کے بعد اس کے سپائک کو نسٹ کر وارس کو بلوک کر دیتی ہے اسے کرونا شریر میں سنکرمن نہیں فلا پاتا اسے پہلے اٹلی نے بھی انٹی باڈی وکسٹ کرنے کا دعویٰ کیا تھا اٹلی نے دعویٰ کیا تھا کہ اس کی بنائی ویکسن نے مانب کوشکہ میں موجود کرونا وارس کو ختم کر دیا اٹلی نے پہلے چوہے میں انٹی باڈی تیار کی اس کے بعد جینیٹک انجنیرنگ کے ذریعے انہیں انسانوں پر پریوک کرنے کے لائک بنایا پھر اس انٹی باڈی کا انسان پر پرکشن کیا گیا تاکہ وہ سفل ہو پائے اور پرکشن سفل بھی ہوا اب دیکھنا یہ ہے کہ بھارت میں انٹی باڈی کا ٹرائل اور ویکسن کب تک تیار ہوتا ہے بھارت میں بڑھتے ہوئے ماملے دیکھ کر لگتا ہے کہ ویکسن جلدی سے جلدی تیار کرنا پڑے گا جس کے کارن کرونا وارس کو روکا جا سکے